پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان رہا ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار چورانمے پوائنٹس کے اضافے کے بعد اکسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا جبکہ عالمی اور مقامی مارکٹس میں سونے کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے رپورٹ دیکھئے عام انتخابات کے بعد ملک میں آخر کار سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کا فارمولہ تیہ پا گیا مصبت اثرات حصص بازار میں بھی نظر آنے لگے شدید مندی کے شکار مارکٹ میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار چورانمے پوائنٹس کے اضافے کے بعد اکسٹھ ہزار کی حد ایک بار پھر بحال دن کا اختتام اکسٹھ ہزار پانچ سو انسوٹ پوائنٹس کی سطح پر ہوا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مجموعی طور پر تین سو پنتالیس کمپنیوں کے شیرز میں کاروبار ہوا دو سو چالیس کمپنیوں کے شیرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ چوراسی کے شیرز کی مالیت میں کمی ہوئی ادھر کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی آگئی انٹر بینک میں سات پیسے کی کمی سے ڈالر دو سو اناسی روپے پچاس پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں دس پیسے سستہ ہو کر دو سو اکاسی روپے نوے پیسے کی سطح پر آ گیا دوسری جانب عالمی اور مقامی مارکٹس میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا فی طولہ سونے کی قیمت سات سو پچاس روپے بڑھ کر دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو روپے فی طولہ اور دس گرام سونے کی قیمت چھ سو چوالیس روپے کے اضافے سے ایک لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو روپے پر پہنچ گئی جبکہ عالمی مارکٹ میں سونہ چھ ڈالر کے اضافے سے دو ہزار اکتالیس ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گیا